بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی ولی اہد جو ہیں وہ کافی پریشانی اور تشویش میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے کئی ایسے اقدامات ہیں لیکن ماضی میں اگر دیکھا جائے تو شاہی خاندان میں موجود بغاوتوں کی وجہ سے کسی نہ کسی سعودی ولی اہد یا فرما رواہ کو تمام تر چیلنجز کا سامنا رہا ہے لیکن جو محمد بن سلمان ہے وہ پہلے ولی اہد ہیں کہ جنہیں نہ صرف امریکہ سے خطرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایران سے بھی خطرہ ہے ہوسی باغیوں سے خطرہ ہے شاہی خاندان سے خطرہ ہے اور حتیٰ کہ انہیں عام عوام سے بھی خطرہ ہے اور سعودی ولی اہد جو محمد بن سلمان ہیں انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات کی ہیں کہ جن کی وجہ سے عوامی رائے بھی ان کے خلاف آ چکی ہے بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو طرز فکر اختیار کی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ عوام کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے لیکن یہاں پر کچھ الٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل نیوز پیپر بھی یہ پبلش کر چکے ہیں کہ محمد بن سلمان کے لیے جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں وہ خاطرخواہ کیے جا رہے ہیں اور محمد بن سلمان اپنے سیکیورٹی ارینجمنٹس کے حوالے سے کافی کین ابزرور بھی ہیں اور وہ کافی اس کی ٹینشن بھی لیے ہوئے ہیں کیونکہ محمد بن سلمان سمجھتے ہیں کہ ان کے اقدامات کی وجہ سے ایک طرف تو عام عوام ان کے خلاف ہو رہی ہے تو دوسری جانب امریکہ بھی ان سے دور ہو رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اقدامات کر رہے ہیں شاہی خاندان میں محمد بن نائف کے بعد جو ان کے ہواریوں کو ہٹایا جا رہا ہے ان کے تبادلے کیے جا رہے ہیں ان کی تبدیلی کی جا رہی ہے اور جو بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز لوگ تھے جو محمد بن نائف کے ہمدرد تھے ان کے ہواری تھے ان کو ہٹایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی بغاوت سامنے آ چکی ہے اس حوالے سے وہ کافی زیادہ کانشیس بھی ہیں اور اپنی سیکیورٹی کے لے کر اس سے بھی زیادہ کانشیس ہیں اب ہونے کیا جا رہا ہے تاریخ میں پہلی بار سعودی فرما روا محمد بن سلمان سعودی قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں سعودی قانون کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے سیکیورٹی آرینجمنٹس کے لیے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی تو وہاں پر بہت سے مذہبی رجھانات والے لوگ بہت سے ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے لیکن وہاں پر اقدام وہی ہوا جو محمد بن سلمان نے چاہا اس کے ساتھ ساتھ کچھ مندروں کا افتتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ کچھ بار اوپن ہوئے تو وہاں پر ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف بن گیا اس کے بعد سعودی عرب کی تاریخ میں جتنے چیلنجز ہیں جتنے چیلنجز تمام سعودی فرما رواؤں کو پیش رہے ہیں ان کو سامنا کرنا پڑا ہے ان سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا سعودی فرما رواؤں محمد بن سلمان کو ہے اس میں آپ تفصیل جانیے تو اس میں دیکھئے کہ کئی غلطیاں تو محمد بن سلمان نے خود کی اور ان غلطیوں کا خمیازہ وہ خود بھگت رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کی جو دو بڑی اہم چیزیں وہ ہیں معیشت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیکیورٹی معیشت کو صدارنے کا دعویٰ محمد بن سلمان کر چکے ہیں لیکن جو سیکیورٹی ہے اس حوالے سے محمد بن سلمان کو خاطرخواہ اقدمات نہیں کر سکیں جو سعودی عرب کے سیکیورٹی ہے اسی لیے جو ماضی میں ہوسی باغیوں کی بہت سی کاروائیاں ہیں کہ ہوسی باغی آتے ہیں کاروائی کرتے ہیں اور پھر سے چلے جاتے ہیں ان کا سامنا رہا اور سعودی فورسز کو یونائٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی فورسز کو ہوسی باغیوں کے خلاف کھڑا کرنے کے حوالے سے بھی کو خاطرخواہ اقدمات نہیں کیا جا سکے اور ہوسی باغی دندناتے پھرتے ہیں اور وہاں پر کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں اسی طرح جب ایران کے ساتھ یا یمن کے ساتھ کچھ پھڑا ہوتا ہے یا کچھ جنگ وغیرہ کی شنید آتی ہے تو اس میں بھی سعودی فورسز دوسرے ملک کی طرف اور سپیشلی پاکستان کی طرف جو ہے وہ دیکھتی ہیں تو اس حوالے سے بھی کافی کانشنس ہیں محمد بن سلمان اور معیشت کو بڑھانے کا وہ دعویٰ کر چکے ہیں پہلے ہی اب اس میں سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ معیشت کے ساتھ سیکیورٹی کو بہتر بنانا محمد بن سلمان کے لیے ایک چیلنج ہے اس کے بعد ہوسی باغیوں سے نمٹنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو الگ بڑا چیلنج پیش ہے وہ کہ سعودی عرب کا امیج بہتر بنانا ابھی محمد بن سلمان کے جتنے اقدامات ہوئیں اس سے پوری دنیا میں تو شاید محمد بن سلمان کا امیج کچھ بہتر رہا ہو جیسے امریکہ فرانس یہ یورپن کنٹریز جو ہیں ان میں یا بھارت میں لیکن ان کی اپنی عوام میں ان کا امیج بہتر نہیں رہا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بادشاہت میں جب اقتدار کو طول دینا ہو تو عوام میں امیج بہتر بنائے رکھنے کی بہت اشت ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنی عوام میں یعنی سعودی عوام میں اس وقت امیج بہتر بنانے کی بہت زیادہ اشت ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنٹیمنٹ ہے سعودی عوام کے ان کو اپنے ساتھ کرنا اپنے حق میں رائے قائم کروانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی بادشاہ یا فرما روا کے لیے تو یہ سعودی عرب کے لیے سعودی فرما روا محمد بن سلمان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اچھا پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ ہم نے ماضی میں دیکھا جتنے بھی بغاوتیں ہوتی ہیں یا جہاں پر بادشاہت کا نظام قائم ہوتا ہے وہاں پر جو بغاوت ہے اس کا آغاز شاہی محل کے اندر سے ہوتا ہے اور سعودی فرما روا محمد بن سلمان محمد بن نائف اور اس کے ساتھیوں کو تو قید کر دیا جیل میں ڈال دیا لیکن اب جو انہوں نے اقدامات کیے وہ بڑے بھیانک اقدامات تھے اور ان کو کرنے بھی چاہیے تھے کیونکہ انہوں نے اپنا اقتدار کو طول دینا ہے انہوں نے محمد بن نائف کے تمام حواریوں کو جیل میں ڈالا یا تو مار دیا یا فوج میں اگر کوئی عالی احدوں پر لوگ ہیں تو ان کا ٹرانسفر کیا اور بڑے پیمان پر جو ہے وہ تبدیلی کی اور شاہی محل کے اندر سے بھی ان کے جو اپنے لوگ تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا تاکہ محمد بن نائف کے جو حواری ہیں وہ کسی طرح سے بھی منظم ہو کے محمد بن سلمان کے خلاف سازش نہ کر لیں یہ انہوں نے کیا اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی تشویش جو لاحق محمد بن سلمان کو ہے وہ یہ کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی یہ اشارہ مل چکا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کو ہٹائے جانے کا خطرہ ان کے اقتدار کو نظر انداز کرنے کا خطرہ ہے اور اس حوالے سے سعودی عرب کی تاریخ بھری پڑی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو سعودی فرما رواہ کو جب اقتدار سے ہٹانا ہو یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یہ دو صورتیں ہوتی ہیں تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی تو اس حوالے سے بھی محمد بن سلمان اپنی سیکیورٹی کو لے کر کافی تشویش میں مبتلا ہے اور بڑے خاندان یعنی شاہی خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بڑے افراد جو ہے وہ اس وقت محمد بن سلمان کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑے افراد کے خلاف اقدامات کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پہلے شاہی خاندان میں بغاوت ہوئی لیکن اب عوامی سطح پر بھی بغاوت ہو سکتی ہے یہ محمد بن سلمان سوچتے ہیں کہ جو عوام ہے وہ بھی ان کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے اور اس بغاوت کا فائدہ شاہی خاندان کو کوئی فرد اٹھا سکتا ہے یہ بھی ان کو خطرہ لاحق ہے اس کی سب سے بڑی وجہ محمد بن سلمان کی سیکولر سوچ ہے ان کی سیکولر سوچ کی وجہ سے ان کے اقدامات کی وجہ سے سیکولر اقدامات کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ یورپن کنٹریز امریکہ یا بھارت کے قریب ہونے کی وجہ سے جو عوام ہے انہوں نے کافی زیادہ دباؤ بھی ڈالا اور ان کی جانب سے کچھ نہ کچھ کہا بھی گیا جو محمد بن سلمان کے حوالے سے اور اس کو محمد بن سلمان بہت خوب جانتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو ریپورٹ کر چکی ہیں اور اس ایمج کو بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ اگر محمد بن سلمان اس ایمج کو بہتر نہیں بناتے اپنے تو اس کے بعد ان کو عوام کی جانب سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور عوام کی قیادت کوئی نہ کوئی شاہی خاندان کا فرض جو ہے وہ کر سکتا ہے جس کے بارے میں محمد بن سلمان کافی کنسرنڈ ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی رجھنات کے لوگ ہیں جو ایکسٹرمسٹ لوگ ہیں یا جو مذہبی زیادہ لوگ ہیں مذہبی طبقے کو محمد بن سلمان نے خاصی تکلیف پہنچائی ہے اور اس کا ادراک انہیں بالکل ہے محمد بن سلمان جب فرنس پریزیڈنٹ نے گفتگو کی اس کے سامنے نہیں بولے اور کوئی بیان نہیں دیا محمد بن سلمان نے تو اس کے بعد کیا ہوا رد مل میں جو سعودی شہری تھا اس نے فرانس کی ایمبیسی کے باہر جو گارڈ کھڑا تھا اس کو چاکو مار کے قتل کر دیا یہ پہلی مرتبہ سعودی تاریخ میں ہوا کیونکہ سعودی عرب میں اس قسم کے اقدامات یا اس قسم کی وارداتیں جو ہے وہ نہیں ہوتی لیکن سعودی جو شہری تھا اس نے یہ اقدام اس لیے کیا کیونکہ اس کا بادشاہ یا اس کا فرما روا سعودی عرب کی عوام کے جذبات کی صحیح طریقے سے ترجمانی نہیں کر سکا اس لیے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اب ہر طرف محمد بن سلمان کے اقتدار کر راستہ روکا جا رہا ہے ان کے راستے میں کانٹے بھی چھائے جا رہے ہیں اور اس کا ادراک محمد بن سلمان کو بخوبی ہے بخوبی اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کئی محاذوں پر لڑنا ہے انہوں نے کئی محاذ اپنے خلاف کھول لیئے ان کو یہ اچھے سے ادراک ہے کہ انہوں نے کئی طرح کے ایسے اقدامات کیا جو نہ تو سعودی عوام کو پسند ہیں نہ شاہی خاندان کے بڑے افراد کو پسند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو بھی وہ اقدامات پسند نہیں ہے کیونکہ وہ کافی ملک ممالک ہیں جن کے وہ قریب ہو رہے ہیں اور اس زمن میں وہ مسلم ممالک کو تھوڑا دور کر رہے ہیں اب اس لیے محمد بن سلمان اپنی سیکیورٹی کو بڑی ترجیح دے رہے ہیں محمد بن سلمان اپنی سیکیورٹی کو اس لیے ترجیح دے رہے ہیں اس لیے وہ ترجیح دے رہے ہیں کہ ان کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے ترجیح دے رہے ہیں کہ ان کو مارا جا سکتا ہے قتل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کو اقتدار سے ہٹانے کا پلان بن رہا ہے اور یہ وہ کوئی گارڈ بھی مار سکتا ہے یہ بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے حصار میں سیکیورٹی حصار میں کوئی گارڈ بھی ان پر بندوق تان سکتا ہے جیسے ہم نے دیکھا بہت سے ایسی مثالیں ہیں جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کی جانب سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے رہنما کو اور اس طرح کے پوری دنیا میں مثالیں موجود ہیں اور پاکستان میں بھی سلمان تاثیر ایک ایسی ہی مثال کا شکار ہوئے اس کے بعد محمد بن سلمان اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے ایدگرد با حصار با اطماد سیکیورٹی حصار قائم کیا جائے ایسے لوگ ہوں جن پر وہ مکمل طور پر اطماد کر سکے ایسے لوگ ہوں جو انہیں نقصان نہ پہنچا سکے وہ یہ سمجھتے ہیں محمد بن سلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنی سیکیورٹی پر معمور کریں گے جن لوگوں پر وہ اطماد کر سکتے ہوں اور جو اپنی جان دے کر وہ محمد بن سلمان کی جان کو بچا سکتے ہوں اس لیے اب محمد بن سلمان ہنگامی اقدامات اٹھا رہے ہیں اور ہنگامی اقدامات میں انہوں نے رائے آما کو اور جو عوام کا اپینین ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے امج بہتر کرنے کے لیے عوام کی نظر میں انہوں نے کچھ اقدامات کیے معیشت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے نوکریوں اور وظیفوں کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ ساتھ عوام کو معاشی فوائد دیے گئے آزادی اظہار رائے پر پابندی لگا دی گئی انٹی گورنمنٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ بلکل نشر نہیں ہوگا پابلش نہیں ہوگا یہ انہوں نے پابندی لگا دی اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی پرواہ کیے بغیر ہی انہوں نے انسینٹیو بھی دیے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بڑا رلیف دیا جا رہا ہے تاکہ عوام محمد بن سلمان کے لیے اچھے جذبات رکھیں اچھی رائے قائم کریں اور ان کے سینٹیمنٹ محمد بن سلمان کے حق میں آ جائیں محمد بن نائف کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس وقت اس تاک میں ہے کہ محمد بن سلمان کے خلاف کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو یونائٹ کریں کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو منظم کریں جو کہ محمد بن سلمان کے خلاف آواز اٹھا سکیں اور اسی لیے محمد بن سلمان محمد بن نائف کے قریبی لوگوں کو عہدوں سے بھی ہٹا رہے ہیں تبدیلیاں بھی لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا جا رہا ہے یا پھر ان کو قتل کیا جا رہا ہے محمد بن سلمان نے اب فیصلہ کیا کیا ہے محمد بن سلمان نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ اس طریقے سے چلے گی کہ وہ اقدامات تو جاری رکھے گی عوام میں اپنا امیز بہتر بنانے کے لیے انسینٹیف بھی دے گی نوکلیاں بھی دے گی وظیفے بھی دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی سیکیورٹی حصار ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے انہیں ایک بڑا ہم فیصلہ کیا بعد یہ بتا دیا گیا ہے کہ اکتیس سے پچاس سال کی عمر کی حد کی خواتین جو ہیں وہ اپلائی کر سکتی ہیں آن لائن اور وہ فوج میں بھرتی ہو سکتی ہیں اب پلان کیا ہے پلان یہ ہے کہ مومر قضافی جو کہ بہت مشہور رہنما گزرے ہیں وہ خواتین کا سکوارڈ رکھتے تھے اپنے ساتھ اور محمد بن سلمان بھی مومر قضافی کی طرز کا اپنا سیکیورٹی سکوارڈ رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ خواتین کو اپنے ارد گرد رکھنا چاہتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ خود ہی بتا دی گئی تھی محمد بن سلمان کی جانب سے بتائی گئی اور اس سے پہلے مومر قضافی کی جانب سے بتائی گئی ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھے کہ عالم جریدے نے لکھا کہ جب محمد بن سلمان نے ڈانلڈ ٹرمپ کو کہا کہ اگر میں اسرائیل کو تسلیم کرلوں تو میری اپنی عمام مجھے مار دے گی اس کا مطلب وہ بہت کنسرڈ ہے اپنی حیات کو لے کے اپنی لائف کو لے کے اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہم فیصلہ کیا ہے کہ جو خواتین فوجی ہیں وہ ان کے ارد گرد رہیں گے اور اس کی بڑی وجہ بڑی وجہ ایک لکھی ہے جوزف ڈی سٹینک نے انہوں نے کہا کہ کضافی ریپورٹنٹلی امپلائیڈ گروپ آف فیمیل باڈی گارڈز بیکوز ہی ہیڈ بلیف دیٹھ ارب گنمین مجھے ہیڈ بیٹھ اربی چیزی ہے مجھے ہیڈ بے